اور میرے پیارے بھائیے اس لا الہ الا اللہ کی فضیلت مقام قدر جانتا ہم جو آج یہ ناتے پڑھتے ہیں سناتے ہیں آپ کو آپ برزاد عمل کی نیت سے بیٹھو عمل کی نیت سے عمل کی نیت سے بیٹھو دو جملے ہیں لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ میرے پیارے بھائی نے حضرت بیالہ حبشی کا جو ایک ذکر آپ کے اشار پڑھ کر اس کلمے کی فضیلت سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کلمے کے لیے صحابہ کرام نے کس قدر قربانی تھا یہ کوئی معمولی کلمہ نہیں میرے پیارو اس کلمے کے لیے جا پوچھو مکہ والوں سے ابو بکر نے اپنا گھر بال اٹھا دیا جا پوچھو مکہ والوں سے عمر فاروق نے اپنا گھر بال اٹھا دیا جا پوچھو مکہ والوں سے عثمان غنی اور وہ پتی کا مالک ہو کر کے گھر بال اٹھا دیا جا پوچھو مکہ والوں سے ابو طالب کا بیٹا ہو کر کے گھر بال اٹھا دیا جا پوچھو بلال حبشی سے تکتی تھوم میں لٹا کر کے بلال حبشی سے اس کلمے کے انکار کے لیے بہت زون لگایا گیا لیکن وہ بلال حبشی تا جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا جب بلال سمین پر چلتا ہے اس کی قدموں کی آواء آسمان میں سنائے دیتے ہیں یہ وہ کلمہ ہے حضر عمام فرماتے جب بلال حبشی کو ایک لفظ ہوتا تھا ہوتا احد 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 اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک دنیا والوں کو بلال نے یہ بغام سنا دیا شاد رکھنا تم پر چتنا ظلم ہو جائے لیکن تا قیامت نہیں بلکہ جس جن روز میں شروع ہو اس دن تک کلمہ کو چھوڑنا مد گوی یہ بلال کا بغام ہے تو یہ کلمہ الحمدللہ سب بولا الحمدللہ سب کے دنوں میں محفوظ ہے اس کو صحابہ کرام لیں اتنے قربانے ساتھ سمجھے سمجھا رہی ہے چلو مل کر بڑھو لا الہ الا اللہ بولو لا الہ اللہ بولو لا الہ اللہ حسبی ربی جل بولو بولو اللہ بولو اللہ بولو محمد صلو اللہ لا الہ اللہ بولو لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ اللہ